ہیلو گائز بلکم پیکٹو اور نیو ویڈیو ہوب کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور من لگا کر پورے جنون کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے نید کے اوپر جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ نید آتی ہے ایسے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ میں ہم نید بہت آتی ہے پڑھنے کے لیے تو پیٹھتے ہیں پورے جنون کے ساتھ پیٹھتے ہیں لیکن نید بہت آتی ہے نید سے پریسان ہے تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ نید کو کیسے بھگایا جائے اور نید کیوں آتی ہے اکھی راتی کیسے ہیں یہ جب ہمارے سپنے ہمارے جو لکشیں اتنے مجبوط ہیں تو نید آتی کہاں سے ہے اسی پر چرچہ کریں گے گائج کہتے ہیں نا سپنے وہ نہیں ہوتے جو نیدوں میں آتے ہیں سپنے تو وہ ہوتے ہیں جو نید کو ہی اڑا دیتے ہیں تو آپ اپنے سپنوں کے پرتی اپنے لکش کے پرتی اس طرح سے بچھنے سامکلپیت رہیے کہ آپ کا جو نید ہے وہ خود بخود گائب ہو جائے ایسے ہی ایک کمنٹ آیا ہے جس کو میں منسن کر دوں میں اپنے نید میں کنٹرول کیسے کروں میں پہلے صوبہ پانچ بجے تک پڑھائی کر کے سوتے تھے نید بھی نہیں لگتے تھے اب میں جلدی ایک دو بجے نید لگتی ہے سیدھا گیارہ بارہ بجے صوبہ نید کھلتی ہے پہلے چار گھنٹے میں ہی نید پورا ہو جاتا تھا میں اب نید بہت بڑھ گئی ہے میں کیا کروں کچھ سیلویشن اس کا بتا دیجئے میں کی نید کو کم کیسے کریں تو پہلے آپ کا جو نید تھا چار گھنٹے میں ہی پورا ہو جاتا تھا مطلب جو نید ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہے اگر ہم جتنا سوئیں گے اس کی نید پورا ہونا جیسے ہم آٹھ گھنٹا ساد گھنٹا بارہ گھنٹا گیارہ گھنٹا یہ سو رہے ہیں تو جیتنی اپنی کی اپنی کی نید پورا ہوگی جیتنے کم ٹائم آپ کریں گے آپ کی نید اتنے کم ٹائم میں پورا ہوگی تو وہ پورا پورا اپنے اپنے اوپر نید کو کنٹرول کرنا آپ اپنے باڈی کو جتنے ٹائم کے لئے ابھیست کر دیں گے اتنے ہی ٹائم میں آپ کی نید پوری ہو جائے گی میں پھر آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گے کہ آپ مارننگ میں اٹھ کر جب ایک ٹارگٹ فکس کریں گے کہ اس کو مارننگ سے لے کر نائٹ تک مجھ کو کمپلیٹ کرنا ہے جب تک وہ ٹارگٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا اس کے پہلے اگر آپ کو نید آتی ہے تو آپ اپنے بوڈی کو اپنے کنٹرول مرکھئے کہ ابھی میرا ٹارگٹ جو ہے جتنا مجھ کو پڑھنا ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس کے پہلے نید نہیں آسکتا وہ کہتے نہیں ہیں نید سے اتنا پیار مت کرو کہ منجل بھی خواب بن جائے کٹھن پریسرم کا کوئی ویکلپ نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ کٹھن پریسرم کریے جب بھی آپ کو نید آئے آپ اپنے ان چیزوں کو سوچیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹینسن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر ڈر ویٹتا ہے کہ مجھ کو گورنمنٹ جواب نہیں ملا تو کیا ہوگا سفلتہ نہیں ملی تو کیا ہوگا آج پڑوس رشتے دار گھر کے لوگ ایسے ایسے بولتے ہیں تانہ مارتے ہیں بغیرہ بغیرہ اگر ہم ابھی سویں گے سکسج نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا بغیرہ بغیرہ جب بھی آپ کو یہ سب جب بھی آپ کے اوپر نید آئے ہو تو آپ اپنے ایسے چیزوں کو سوچیں جس کی وجہ سے آپ کو انگزائیٹی ہوتی ہے ٹینسن ہوتا ہے در اندر بنا رہتا ہے ایسے چیزوں کو سوچیں گے تو آپ کو جو نید ہے وہ بھاگ جائے گا آپ کو سب اپنی منجل دکھے گی اپنی سفلتہ دکھے گا آپ کا وہ اپنا ٹارگر دکھے گا جس کو آپ کو اچیب کرنا ہے دن سے لے کر کے رات بھر میں جتنا آپ فکس گئے ہیں قید جیگ بات دھیان رکھنا نید پوری ہونا ہو لیکن ہمارے سپنے پورے ہونا چاہیے نید تو ہماری جو باد میں بھی پوری ہو جائے گی جب ہم سکسج ہو جائیں گے تو کرنا کیا ہے سونا ہی ہے نا نید تو ہماری باد میں بھی پوری ہو جائے گی لیکن ہمارے جو سپنے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے سپنوں کے پرتی آپ اتنے درنسان کلپت رہیے کہ نید آپ کے اوپر حاوی نہ ہونے پائے آپ کے سپنوں کے اوپر حاوی نہ ہونے پائے کیونکہ آپ ابھی سویں گے تو آپ کو سکسج نہیں ملے گی سفلتہ نہیں ملے گی جو آپ کے سپنے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے جب سپنے نہیں پورے ہوں گے تو لوگ آپ کا جینہ حرام کر دیں گے آس پروس رشتدار گھر کی لوگ ہر کوئی آپ کا جینہ حرام کر دے گا تو آپ کو خود بخود نید نہیں آئے گی تو سوچی آپ کا یہ golden time چل رہا ہے جو steady time چل رہا ہے اس کو آپ اپنے پڑھائی میں لگائیے steady میں لگائیے اپنے سپنوں کو پورا کرنے میں لگائیے جب آپ یہ سب چیزیں سوچیں گے تو آپ کی جو نید ہے وہ گائب ہو جائے گی آپ تب اچھے سے بیٹھ کر steady کریں گے اور دوسری بات آپ کو جب نید آنے لگے تو آپ کچھ time پڑھنے کے بعد ادھر ادھر تہل لیں جو پڑھیں اس کو منن کریے اس کے بعد جب آپ کی نید تھوڑی دور ہو جائے اس کے بعد پھر سے آپ پڑھائی کرنے بڑھ جائیے اور بغل میں ایک بوٹل پانی بھی رکھئے بیچ بیچ میں پانی پیتے رہیے اور گائیز یہ بات اور ہے نید تب بھی زیادہ آتی ہے جب جسی ایکزام کا پرپریسن کر رہا ہے اس میں زیادہ time رہتا ہے تو بھی نید آتی ہے جو مائنڈ ہے اس کو پتا ہے کہ بھی ایکزام میں زیادہ time ہے تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سو لیتے ہیں ابھی تو بہت time ہے یہ سب سوچ کر بھی کیا کہتے ہیں نید آ جاتی ہے اگر کم time ہے ایکزام میں اور آپ کو کسی بھی طرح سے وہ qualify کرنا ہی ہے تو آپ کے اندر تینسن رہے گا بہت زیادہ ڈر بیٹھا رہ گا اگر ہم سو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ ایکزام qualify ہوگا کی نہیں جب میں اپنا بتا رہی ہوں جب میں بی ٹی سی کرتی تھی تو ہموں کا جو ایکزام رہتا تھا ایک ایک دن میں تین تین پیپر ہوتے تھے اور ایک continue ہوتے تھے اس میں بیچ میں gap بھی نہیں رہتا تھا ایک دن میں تین پیپر ہوتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک دن میں پیپر دے کر آنے کے بعد سامس لے کر کے مارننگ تک میں تینوں سبجیکٹ کیسے ریویجن کرے ریویجن کرنے کا ٹائم نہیں رہتا تھا تو موسکل سے میں تین سے چار گھنٹے سوتی تھی تین سے چار گھنٹے بھی میں میں جیادہ بتا رہی ہوں کیونکہ میں جو تینوں سبجیکٹ رہتے تھے جو نیکٹ دے ایکزام ہونے والے رہتے تھے اس کو میں پارڈ بائی پارڈ میں ڈیوائٹ کر دیتی تھی اتنے گھنٹے اس کو ریوائج کرنا ہے تب تک صبح ہو جاتی تھی اس میں سے موسکل سے دو تین گھنٹے نکال کر کے ہم سوتے تھے وہ بھی جب رجیستی سوتے تھے نید ہی نہیں آتی تھی تینسن کی وجہ سے ابھی اتنا ریویجن کرنا ہے ابھی اتنا ریویجن کرنا ہے سو جائیں گے تو کیسے ریوائج ہوگا ایکزام سے پہلے میری عیدت تھی چیزوں کو ریوائج کرنا چیزوں کو میں ریوائج کرتی تھی تو ہی میرے دماغ میں ترو تاجہ ہوتی تھی پہلی کی پڑھی ہوئی چیز ہے تو اس طرح سے اس طرح سے سٹرگل کرنا ہوتا ہے سکسج کو پانے کے لیے اپنے نید کو تیاغنا پڑتا ہے دیکھیں نید تو ہا بھی ہوں گی جب آپ اپنے سپنوں کے بھی سمیں سوچنے لگیں گے کہ نہیں اس کو مجھ کو کسی بھی ہر حال میں پانا ہی پانا ہے اگر اپنے جندگی کو بدلنی ہے اپنے لائف کو بدلنی ہے اپنے لائف کو رائٹ کرنا ہے فیوچر کو اچھا بنانا ہے تو آپ کو پرزنٹ میں کچھ نہ کچھ تیاغ کرنا پڑے گا جس میں کی نید بہت بڑی چیز ہے سب سے پہلے نید کا تیاغ کریے اور وہ کیسے کرنا ہے آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور بہت ساری ہاؤس وائف لوگ ہوتی ہیں جن کو پورا گھر کا کام کرنا رہتا ہے بچوں کو سمالنا رہتا ہے اس کے بعد وہ اپنا اسٹری کانٹینیو کرتی ہیں ایسی جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ تو اور بھی تھک جاتی ہیں ان کے لیے میرا یہ موٹیویشن ہے کہ آپ جب اپنے پریوار کے لیے اپنے بچے کے لیے اتنا ٹائم دیتی ہیں تو اپنے سپنوں کے لیے کیوں نہیں کچھ گھنٹے نکال کر اپنے سپنوں کے لیے بھی ٹائم دیجئے جیسے یہ سب کرنے میں آپ کو نید نہیں آتی نید آتی بھی ہے تو آپ سوچتی ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ پورے جنون کے ساتھ لگی رہتی ہیں پریوار میں بچوں میں سب کی کیئر کرنے میں تو آپ اپنے سپنوں کو کیوں پیچھے چھوڑتی ہیں وہ تو آپ کے لیے ہے نا اس کے بھی سمیں آپ اور سوچئے تو اگر آپ ایسا سوچیں گی تو کچھ گھنٹے اپنے پڑھائی کے لیے بھی نکالیں گے اور آپ پڑھائی بھی کریں گی اور آپ سکسیج بھی ہوگی ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تک لائک کر دیجئے چینل پر نیا تو پھلیس سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ کے جو کمنٹس ہیں جو پرشن ہیں وہ کمنٹ سیکشن کے مادیم سے پوچھتی جیئے گا میں آپ لوگوں کے کمنٹس کو پڑھتی ہوں اور جو کمنٹ کیے رہتے ہیں ان کا جو ریپلائی ہے وہ نیکسٹ ویڈیو ہم آئے گا اس لیے جو کمنٹ کیے رہتے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیا گر ہیں اس میں آپ کے کمنٹس کے ریپلائی ہوتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی